ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ابھی کچھ در پہلے میں لائیو آیا تھا لیکن کچھ خرابی آگئی تھی تو دوبارہ سے لائیو آیا ہوں اور اسے پیج پر سے ڈلٹ کر دیا ناظرین آج دوسری مرتبہ ملویزیست کے آفیشل پیج پر حاضری کا شرف مجھے حاصل ہوا اس کے لئے میں خوشی محسوس کر رہا ہوں لیکن جب باہر کی دنیا میں جاتا ہوں باہر کے لوگوں کو دیکھتا ہوں باہر کے حالات کو دیکھتا ہوں تو دل ٹوٹ ٹوٹ جاتا ہے کیونکہ جہاں اس وقت ہمارے درمیان سے ایک ابقری شخصیت حضرت مولانا منت اللہ صاحب کے صاحبزادے حضرت مولانا ولی رحمانی صاحب رحمت اللہ علیہ ہمارے درمیان سے کلڈھائی بجے رخصت ہو گئے تو وہیں دوسری طرف ہمارے پیارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بعض پندٹوں کی جانب سے بعض لوگوں کی جانب سے عجیب عجیب قسم کے تفسرے آ رہے ہیں ذہن کو مفلوج کیا جا رہا ہے اور مسلمانوں کے خلاف ایک بہت ہی زبردست اور نہ ختم ہونے والی دیوار حائل کی جا رہی ہے سمجھ میں نہیں آتا کہ ایسے وقت میں جہاں امت مسلمہ کو ایک دعائی کی ضرورت ہے جہاں ایک زبردست للکارنے والے کی ضرورت ہے اس وقت میں ہمارے درمیان سے حضرت مولانا ولی رحمانی صاحب کا رخصت ہو جانا بری امت مسلمہ کے لئے کسی بہت ہی عظیم خسارے سے کم نہیں ہے کیونکہ اس وقت اس دور میں بہت ہی کم لوگ ایسے بچے ہیں جو حکومت کو حق کی بات سنانے کا ہنر جانتے ہوں جو حکومت کو ان کی الفاظ میں ان کی الفاظ میں ان کی زبان میں جواب دینا جانتے ہوں لیکن حضرت مولانا ولی رحمانی صاحب ان سب سے بخوبی واقف تھے انہیں ہنر تھا انہیں ملکہ حاصل تھا کہ کس وقت کس کو کیا کہا جائے میں نے بعض ویڈیو بھی دیکھی ہیں جس میں حضرت مولانا شہنواز حسین جو بی جی پی کا چیرمین نے اس کو ہڑکاتے ہیں بہت خوشی ہوتی ہے لیکن جب دوسری طرف دیکھتے ہیں تو غم تاری ہو جاتا ہے اور محسوس ہوتا ہے کہ ہم کس مقام پہ کھڑے ہیں ہمارے انگلی پکڑنے والا کوئی نہیں ہے کیونکہ اس وقت اسلام پر مسلمانوں پر امت مسلمہ پر اور سب سے بڑھ کر ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بیجا تفسرات کی بارش ہو رہی ہے اس لئے اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی حضرت مولانا ولی رحمانی صاحب کا نعم البدل مسلمانوں کو جلد جلد عطا فرمائے گیارہ بجے ابھی سے ایک گھنٹہ قبل حضرت مولانا کی جنازے کی نماز منگیر میں عدا کی گئی اور میں کل سے سوچ رہا تھا کہ آپ کے درمیان کچھ باتیں لے کر آؤں کچھ گفتگو لے کر آؤں لیکن ہمارے بڑے ہمارے عقابر آپ سے کافی گفتگو کر چکے ہیں آپ تک کافی معلومات پہنچا چکے ہیں اس لئے آپ مجھے زیادہ بولنے کی ضرورت تو باقی نہیں رہ گئی لیکن ایک دل میں جو درد تھا دل جو غم سے پھٹا جا رہا تھا اسی کو نکالنے کے لئے اسی کو آپ لوگوں کے درمیان آپ حضرات کے درمیان ملویزیست کے آفیشل پیچ کے ذریعے شیئر کرنا چاہ رہا تھا اس لئے آج کی اس مختصر گفتگو پر ہمیں اجازت نے جانے کے لئے کیونکہ اس وقت مجھ میں بولنے کی صلاحیت نہیں ہے کیونکہ حضرت مولانا ولی رحمانی صاحب کا ہمارے درمیان سے اٹھ جانا ان کے علاوہ دیگر علماء کرام جیسے حضرت مولانا مفتی سعید احمد صاحب اسی طرح اور بھی دیگر ہمارے معززین علماء کرام کا ہمارے درمیان سے دوہزار بیس میں اٹھ جانا یہ کسی قیامت سے کم نہیں یقینا یہ قیامت کے نشانی ہے کہ ہمارے آنکھوں کے درمیان پیدر پہ ہمارے علماء کرام ہمارے معززین اٹھتے جا رہے ہیں اور ہمیں احساس تک نہیں ہو رہا ہے لیکن اب بھی جب فیس بک پر دیکھتے ہیں تو ہر یوزر ایک دوسرے کو برا بھلا کہنے میں لگا ہوا ہے کوئی ندوی کرتا ہے تو کوئی قاسمی کرتا ہے کوئی ندوی کے خلاف اپنی بھڑاس نکال رہا ہے تو کوئی قاسمی کے خلاف حالانکہ ایک اچھے مسلمان کی پہچان یہی ہے کہ وہ تمام اختلافات کو طاق پر رکھتے ہوئے صرف نکتے کی بات کرے صرف کام کی بات کرے صرف اس بات کو عام کرے جسے کی پوری امت کا پوری انسانیت کا فائدہ ہو لیکن اس وقت ہوتا ایسا ہے کہ اگر کوئی ایک ندوی یا ایک قاسمی غلطی کرتا ہے تو دوسرے یوزر پوری قاسمی پر پوری ندوی فکر پر برس پڑتے ہیں اور انہیں ضد و کوب کرتے ہیں ایسا محسوس ہوتا ہے یہ دیکھ کر کہ صاحب پوشٹ یعنی یوزر ذہنی مریض ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا کریے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے درمیان اتحاد کی دیوار پیدا فرمائے کیونکہ اس وقت ہماری کامیابی کا راز اتحاد میں مضمیر ہے اسی طرح یہ دعا بھی ضرور کرے کہ اس وقت جو ہمارے علماء کرام ہمارے درمیان ہیں جیسے حضرت مولانا عرشد مدنی صاحب حضرت مولانا رابح حسنی صاحب اسی طرح دیگر وہ لوگ جن کا دب دبہ سرکار پر ہے جو سرکار سے نہیں ڈرتے ہیں ان کی درازی عمر کے لئے بھی دعا کریں کیونکہ اگر اسی طرح ہمارے درمیان سے ہمارے اکابر اٹھتے چلے گئے تو یقینا ہمارے انگلی پکڑنے والا ہمیں سہارہ دینے والا ہندوستان میں اس دنیا میں کوئی نہیں بچے گا پھر برما جیسے حال ہندوستان میں ہوگا جیسا کہ اس وقت بیجی پی سرکار کی جانب سے زبردست مہم بھی چھڑی ہوئی ہے ہندوستان کو ہندو راشت بنانے کی ان لوگوں کا یہ خواب بھی پورا ہو جائے گا اس لئے اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ان کے خواب شرمندہ تعبیر نہ ہو سکے تو ہمیں اپنے اکابرین کے لئے دعا کرنا ہوگی اور ان کی درازی عمر کے لئے دعا کرنا ہوگی کیونکہ ان کا ہمارے درمیان رہنا ہمارے لئے ایک سہارہ ہے ہمارے لئے وہ ستون ہے کھمبہ ہے اور دوسری بات اس وقت جو ہمارے درمیان ہمارے اکابر ہیں ان کی باتوں کو ان کی زندگی کی سوانہ کو ان کی سیرت کو پھیلانے کی کوشش کریں ابھی جب سے حضرت مولانا رحمت اللہ علیہ ہمارے درمیان سے رخصت ہوئے تب سے دیکھ رہے ان کی پوری زندگی ہمارے سامنے آگئی حالانکہ پرسو ہمارے درمیان تھے وہ کل ڈھائے بجے سے پہلے یعنی اس وقت ہمارے درمیان موجود تھے لیکن اتنی معلومات ہمیں نہیں حاصل تھی جتنی معلومات ان کے انتقال کے بعد ہم تک پہنچئے تو یہ ہمارے خیال سے درست نہیں ہے کیونکہ اگر بحیات لوگوں کی صیرت کو ان کی زندگی کو ہم لوگوں کے سامنے پیش کریں گے تو زیادہ اثر ہوگا زیادہ ان کے بیعت لوگ وہاں پہنچیں گے اس لیے تمام لوگ اپنے آکابرین کی زندگی کو پھیلانے کی کوشش کریں جو حیات ہیں ان کی زندگی کو پھیلائیں ان کے قول کو پھیلائیں ان کے عمل کو ان کی تحریروں کو پھیلائیں اور جن پر انتقال ہو جائے اس کا نعم البدل حاصل کرنے کی دعا کریں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ حضرت مولانا ولی رحمانی صاحب کی بال بال مغفرت فرمائے اور اس کا نعم البدل نعم البدل بار بار میں کہہ رہا ہوں اللہ تعالیٰ نعم البدل عطا فرمائے کیونکہ اس وقت وہ ہمارے لئے بہت ہی اہم شخصیت